میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دورہ ثواب اتا کرتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب اتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ باقیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی وہ مقام وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن کوئی بھوت کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا وہاں ٹونے نہیں ہوں گے وہاں جادو نہیں ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں رحمتِ الٰہی کا سائبان تان دیا جائے گا جہاں قرآن پڑا جائے وہاں نزولِ بارہ ہوتا ہے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو مسجد ہو تو پھر تو دوری برکت ہو جائے گی نا وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونہ کہ دودھ خود بھی مٹھا ہوتا اور اس کے اندر اگر چینے بھی شامل کر لی جائے یہ روشنیوں کا منبع ہے یہ مستر ہے اوجالوں کا اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیریں ختم کیے جا سکتے ہیں یہ تمانیت قلب کا سبب بھی ہے یہ روح کے اوجالوں کا سبب بھی ہے یہ کتاب زندگی ہے کتاب حیات ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی قرآن قبر میں چراغہ کرے گا قبر میں روشنیاں دے گا قبر میں اوجالہ کرے گا اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہیں مثال کے طور پر آج کل ہر بندہ معاشی طور پر پریشان ہے تو سورہ واقعہ صرف تین رکوعوں پر مشتمل ہے اگر یہ معمول زندگی بنا لیں تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نہوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی رہی ہیں اسی طرح سورہ اخلاص صرف تین ملتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کسیر العیال ہوں ذرائع عمدنی بہت تھوڑے ہیں تو میرے لئے کوئی دعا کیجئے کوئی مجھے نسخہ بتائیے تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا فرما جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے گھر والے بھی خوش اللہ رسول بھی خوش اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو غربت توڑ نسخہ جب بھی گھر جاؤ اسلام علیکم اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تُو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں فسلم علیہ پھر مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا گھر جاتا اسلام علیکم اس کے بعد اسلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسالو قرآن کو شامل کر لو دنیا بھی سورے گی قبر بھی سورے گی نزہ کا عالم بھی سورے گا حشر میں بھی اجالے ہوں گے جنت کی بہارے بھی نصیب ہو اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑو اس کو حرف حرف پڑو اس کو رکو رکو پڑو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ توضیح کے ساتھ شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناو